ایسوی کلنڈر اور ہجری کلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی اگزیک تاریخ کون سی ہے سال اور مہینہ بھی بتا رہے پہلے تو میں بتاتے ہوں دلائل بعد میں ذکر کریں گے جو ایگریڈ اپون ہے نا ایسوی کلنڈر وہ ہے ٹونٹی ٹو آف اپریل فائیو سیونٹی ون ایڈی اور ایڈی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے یہ اینوڈ ڈومینی ہے لیٹن ورڈ میں ایئر آف دہ لارڈ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو سال ہے نا وہ یکمیسوی تھا اہمی مشہور کیا یہ ایڈی سے آفٹر ڈیتھ بنتا ہے بی سی سے بفور کرائسٹ بنتا ہے ایڈی سے آفٹر ڈیتھ نہیں بنتا اینوڈومینی بنتا ہے اس کو آج کل چینج کر کے انہوں نے سی ای کر دیا ہے کومن ایرہ اور بی سی کو بی سی ای بفور کومن ایرہ تو نبیل اسلام عیسیٰ کی پیدائش کے 571 ایرز کے بعد پیدا ہوئے 22 اف اپریل بہار کے مہینے کے اندر اور ہمارا جو یعنی لیونر کلینڈر یہ تو تھا سولر کلینڈر لیونر کلینڈر جو ہے جو بعد میں ہجری کلینڈر کے نام سے مشہور ہو گیا مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا اس کے اعتبار سے آف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بارن ربیل اول ربیل اول کے مہینے کے اندر اور بارہ تاریخ کو اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت موقوف روایت تو نہیں ملتی البتہ ایک روایت انس بن مالی کے شاگرد ہے محمد ابن اسحاق جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری تابعی ہیں انس بن مالی کے شاگرد ہیں چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے یعنی سیرت کی کتابوں کے امام سیرت ابن اسحاق ہی نہیں کی ہے اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن حشام ہے اسی کو مختصر کیا ہے محمد بن عبدالباب صاحب نے جو سیرت و نبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں اس میں بھی سر دیکھ لیں بار ربیل اولی نکل کی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی ہے دیکھ اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت الدعو والوں نے سیرت و نبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے اس میں بھی انہوں نے بار ربیل اولی لکھی ہے کیونکہ سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال بارہ ربیل اول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے عام الفیل جب عبرہ لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا جس نکابے پہ ہم لے کا ارادہ کیا تھا اور یہ والا پورشن تو جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہاتھی جس دن جس سال حلاق کیے گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں جی 3, 2, 8, 6 یعنی ساڑھے تین ہزار آلماسٹ حدیثیں ہیں اس میں پہلا چپٹری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی آپ کی پیدائش کا مہینہ آپ کا شہر آپ کا تاریخ دن کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بیوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو پی ڈی ایپ کھل جائے گا دلائل النبوہ امام بیہی کی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے شرح کے ساتھ تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن سہا کہتے ہیں کہ بارہ ربیل اول والدین نبی علیہ السلام یعنی کہ پیدا ہوئے اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیعہ اگرچہ سترہ ربیل اول کو ملاد منا رہے ہیں لیکن اصول القافی میں جو 110 نمبر چپٹر ہے اس میں بھی بارہ ربیل اول کی ڈیڑھ لکھی ہوئے ہیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم اصول القافی ہی سمجھ لیں ان کی بخاری کے ایک ویلٹ ہے اور یہاں پہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقیب 468 ہجری میں فوت ہوئے امام حاکم کے شاگرد ایل سنت کے بڑے اماموں میں سے انہوں نے بھی ابن سہا باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ تابی کا کول ہے جی وہ مرسل ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب تر تو بات ہی کوئی نہیں موجود ہے لے کے آئے نا جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو امام المغازی جو سیرت کا امام ہے آپ پاس اس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے اور ابن اسحاق اپنے زمانے میں جیوز اور کرسچنز کی بھی کتابوں کے امام مانے جاتے تھے ان کی کتابوں میں جو نبیل اسلام کی پروفیسیز ہیں وہ بھی امام المغازی نے نکل کی ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی ان کا کہنا تو ان کا ویسی اپنا کول بھی بہت بڑی تھارٹی کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہے کیا بڑا ربیل اول کی ڈیٹ پر سنی شیعہ کا اجماع ہے کیونکہ بعض کے نزدیک نو ربیل اول ہے آٹھ ربیل اول بھی ہے سترہ بھی ہے دس محرم الحرام بھی ہے اور کئی کتابوں میں رمضان کا بیزی کراتا ہے تو یہ تو اجماع نہ ہوا پھر سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے بابے پھر تبدیلی کرتے ہیں لادہ بات ہے یہ نو ربیل اول وہ تو آپ کے لال رمال والوں نے مشہور کر دی گئے آٹھ ربیل اول آمزہ بنیلوی صاحب نے فتاوہ ریزیو میں آٹھ ربیل اول لکھی ہے شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ نے غریت و طالبین میں دس محرم لکھ دیئے سر شیخ عبدالقادر جرانی کے بارے میں تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ لوئے محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے جو حدیث کی مین کتابوں میں ربیل اول میں بھی وہ تو محرم لکھتے رہے ہیں اور لکھا بھی دس محرم ہے تو یہ علم غیب کے دعویٰ آپ کے جھوٹے ہیں جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے انہوں نے باقی ماملات کو کیسے بیان کرنا ہے ان کو غلطی لگ گئی تھا ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانیں ان کو انسان ہی رہنے دیں بزرگ کا درجہ ضرور دیں Make 61 حجری میں پوت ہوئے ہیں شیخ عبدالکادرانی رحمت اللہ علیہ میرا تو ان پہ کلپ ہے گیاریوی علی پیر کی نماز نماز بھی سروں نے بخاری مسلم کے طریقے کے بطابیں پڑھی گئی ہے اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی ہوئی ہے ہمارے نزدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے تو کتابیں تو اصل القافی میں بھی موجود ہیں ہم جے پی جی بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے بارہ ربی لیول کی ڈیٹ اور دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب اہل سنت کی اس میں بارہ ربی لیول موجود ہے کتابوں کے پر الحمدللہ اتفاق ہے تو کتاب بھی بنے باب بھی نہ بنے ٹھیک ہوگیا کیا ہندووں کی کتاب میں بھی بارہ ربی لیول کی تاریخ ہے کل کی پرانا اس طرح کتاب ہوں یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا similarities between ہندویزم اور اسلام اس میں انہوں نے یہ truth reveal کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندووں کی اس میں چپٹر نمبر ٹو میں ورس نمبر فور سے لے کے ففٹین کے دوران آخری کل کی کا ذکر موجود ہے نبیل اسلام اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ عربی میں کیا کہتے ہیں اس طرح کہ سموٹی ان کی والدہ کا نام ہوگا آمن والی آمنہ سلام اللہ علیہ اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو یعنی جدہ امجد ہیں وہ مکہ کے سردار ہوں گے عبد المطلب یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چپٹر نمبر ٹو آیت نمبر فور سے لے کر ففٹین یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے قرآن میں آیا ہے عہد کے اندر بدر کے اندر فرشتے اتر ہیں اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آکچار یار بھی وجود ہے کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے آپ بیسک پانچ میں کو گسیٹ کے داخل کریں وہ نہیں بنتا وہ ملوکیت ہی رہے گی وہ چار ساتھی ہیں وہ بکر عمر عثمان اور علی حسن ابن علی تو ان کے ساتھی شامل ہو جاتے ہیں تو سر یہ تو انہوں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے تو اسی پنجوہ چھوہ جتنا مردی پاؤں نہیں بڑھنا چار ہی رینے میں تو یہاں تک اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں تو ڈاکٹر زاکرنہ کی چونکہ یہ فیلڈ ہے میں نے خود نہیں وہ پڑھی بھی میں انہی کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ظاہرہ ذمہ داری کے ساتھ اور وہ کہنا ڈسپلی بھی کر دیتے ہیں تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نکل کی ہیں تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی کل کی پرانا کے حالے کیا اشتہادن بارہ ربیل اول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے مشکل سوال کر دی ہے روزہ پیر کے ہی رکھیں بارہ ربیل اول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے یعنی اس دفعہ میرے حالے منگل کو بن رہی ہے بارہ ربیل اول تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں بارہ ربیل اول کا روزہ کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی نبی الاسلام جب سال بعد نہیں ربیل اول منا رہے بلکہ ہر ہفتے بنا رہے ہیں صحیح مسلم ٹو سیون فائی زیرو نمبر حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق فیہی ولیتو و فیہی انزل علیہ آپ پوچھا گیا آپ سومبار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں بارہ ربیل اول کا نہ رکھیں اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے ہم فتوہ کوئی نہیں لگاتے لیکن یہ پسندیدہ چیز نہیں ہوگی یہ بہت دور کا اجتہاد ہے اجتہاد تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے پہلے کتاب اللہ ہے پھر سنت ہے پھر اجماع ہے پھر اجتہاد آتا ہے نا تو اجتہاد نہیں ہے سنت مجود ہے جب منڈے کا روزہ تو منڈے کی رکھیں بارہ ربیل اول کا روزہ نہ رکھیں اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے وہ بھی اس دن حلوے اور بریانی ہیں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے انہوں نے یہ انٹروڈیوز کروایا تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق دائی نہیں پایا جاتا تو منڈے کے روزہ رکھیں ہم رکھتے رہے ہیں بڑا عرصہ بارہ ربیل اول کا روزہ لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں منڈے کے ہی رکھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے بلکل یہ صحیح حدیث ہے جی یہ حدیث دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں بھی ہے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کے فضائل کے چپٹر میں تیسی جلد میں ملے گی شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے اسے صحیح کا ہے یہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی اللہ کے ڈیوائن ڈیسٹنی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص نے پیغمبر بننا ہے اس کا ایک حصہ تنمزی میں بھی ہے جب پوچھا گیا آپ نے نبوت کا واجب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی ربی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اور یہ دونوں کنزیکٹیو دیسے مشکات میں کٹھی ہیں پہلے یہ دیسے ہے کہ پھر وہ آئے گی کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بنی ہوئے تھے اور اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں جو قرآن میں ہے نا اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں وہ بھی قرآن میں آئی ہے میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس بچے کی امپائر رومن امپائر کے اوپر بھی غالب ہو جائے گی شام یعنی اس وقت گھڑ تھا نا رومن امپائر کا یعنی آپ کی نبوت کا فیض وہاں تک پہنچے گا تو آپ کے نور رووت آپ علیہ السلام ظاہر ہے نور تو ہیں نور ہدایت ہیں سپیشیس کے طور پر تو آپ انسان ہی ہیں اور آپ کی افضلیت بھی انسان ہونے میں کیونکہ انسان فرشنوں سے افضل ہے نور ہدایت تو ہیں بلکل یہ ہے صحیح ہدایت اسی سے متعلق ایک سوال ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر پندرہ اور سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھالیس کے تحت بھی اور یہ رو بھی آپ نے حدیث بیان کی اسی کی روشنی میں نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ففٹین یہ بڑی مشہور ہے بے شک تمہارے پاس آگے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب اب یہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفا 310 ہجری ابن کسیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے اصل میں ابن جریر کی ہے ابن کسیر تو بہت بعد میں آیا نا 774 ہجری میں یہ 310 ہجری میں آیا ہے امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون شریف تھانوی صاحب ہی مانتے لیکن وہ ایک لال داڑی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر ایک لال رمال والا ہے ایک لال داڑی والا بھی ہے اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے بریلویوں کے شیعہ کے اور اہل ادیس کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیوبندی ہے وہ بس عربیوں نے اس سے پناہ دیوئی ہے وہاں پہ وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی جس میں تو قرآن کو نور کہا گیا یہ بریلویوں نے نہیں تعریف کیوئی ہے یہ ان بزرگوں نے کیا جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ ٹھیک ہے نا وہ اہل سنت کے امام ہے تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا اور جب آپ اس کوئے سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں اور صورت العذاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے اِنَّ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرُونَ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا آپ ایسے نور ہیں ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے نورِ ادائت ہیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نورِ ادائت ہے مسلم بھی نورِ ادائت ہے صحابہ کے قوال بھی نورِ ادائت ہیں قرآن تو نورِ ادائت ہے نبی علیہ السلام بھی نورِ ادائت ہے سپیشیز والا معاملہ لگ گئے سپیشیز آپ کی انسان ہی ہے لیکن عام انسان نہیں بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام دو آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کصوف کی نماز پڑھائی سورج گرین کی یوں ہاتھ بلند کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حصہ بن گیا فرمایا نہیں میں نے جنت دیکھی آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں آپ کا آت تو یہاں تک نہیں پہنچتا نبی کا آت کہاں تک پہنچتا ہے بخاری مسلم ہے یہ کوئی یہ جلی کتاب نہیں ہے پھر میں نے ترق کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھا وہ پردہ ہی رہے پھر بخاری مسلم میں آتا ہے اب علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں تو پندرہ سو صحابہ نے پانی بزو کیا جانوروں کو پلایا سٹور کیا اور جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تو وہ پانی زیادہ تھا ٹھیک ہو گیا پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اتر کے طور پر صحابہ استعمال کرتے تھے بزو کیا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے پانی جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے ملک اپنے جسم پر ملتے تھے پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ السلام کا کرتہ مبارک جب اسمہ بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے ہم اس کا دوون مریضوں کو پلاتے ہیں صحیح بخاری میں امی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم اس کو مریضوں اور نظرِ بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دوون پلاتے ہیں تو نبیل اسلام سپیشیس ہونے میں انسان ہے مرتبے میں نہیں ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مرتبے میں ماری طرح ہے یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں نہیں سر اہل حدیث جس طرح نبیل اسلام کو مانتے ہیں اس طرح اور کوئی نہیں مانتا کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام امام بنائے ہوئے ہیں اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوئے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے مَا دُلَّا سَاحِبُكُمْ بَمَاغَوَا اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں نبیل اسلام کی محبت میں کہتے ہیں آپ ذرا ان کے قریب ہوں آپ کو پتا چلے گا کہ اہل حدیث نے نبیل اسلام کو صحیح مانا ہے باقی تو صرف نام کی مان رہے ہیں ٹھیک ہو گرنہ جی تو یہ اس طرح کے جھوٹے زمان نہیں لگا کہ وہ اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ سپیشیز کی بات کرتے ہیں تو سپیشیز تو ہیں نا بشر اس سے کون انکاری ہے جو نبیل اسلام کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہیں اور یہ وہ ڈاکٹر طیل قادری صاحب کا ایک وہ چڑھایا بھائی جی مناظرہ جب وہ نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹ تھے تو میرا اس پر جواب بھی چڑھا ہوا ہے تو وہ آپ جواب دیکھیں ٹھیک ہوگی